اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہیمی یا ربی بالمصطفی بلغ مقاسیدنا و اخفر لنا ممن غایا واسع الکرمی محترم ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رزا اور آپ دیکھ رہے پروگرام نور حدایت آج بھی ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہمیشہ کی طرح شفقت محبت فرمانے والی شخصیت میری مراد حضرت اللہ مولانا مفتی عبدالروف مدنی دامت برکات و ملالیہ ناظرین آپ جانتے ہیں ہم نے لاس پروگرام سورہ آل امران پر ہم نے کوشش کی کہ مختصر سا تعرف سورہ آل امران کا آپ سب کی سماتوں کے نظر کریں تو اللہ مسائد نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی آج بھی انشاءاللہ ہم سورہ آل امران پر گفتگو کریں گے کیونکہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں ہم کوشش کریں گے مختصر سے وقت میں بہت سی معلومات حاصل کریں پہلے تو ہم اللہم صاحب کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت حضرت کیسے مزاد خیریہ سے ہیں آپ اللہ کیسے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا جب آپ تشریف لاتے میں جلدی جلدی اس لیے بولتا ہوں تاکہ زیادہ ٹائم آپ کو ملے حضرت کیونکہ ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں ناظرین موضوع ہے سورہ آل امران بقاعدہ ڈائریکٹ ہم موضوع کا آغاز کرتے ہیں جو کہ آغاز ہو چکا ہے پشلے پروگرام میں حضرت مکی مدنی صورتیں قرآن کے اندر موجود ہیں جب بھی ہم صورتیں پڑھتے ہیں سورہ ناز مدنی سورہ فاتحہ مکی یہاں مطلب اس طرح کی صورتیں ہیں ارشاد ثرمائیے گا کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں ان کے پیچھے راز کیا ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام وعلا سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ولقد یسرنا القرآن لذکر فحل من مدکر صدق اللہ العظیم حمد بھائی آپ کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ بہت بہت مہربانی ہم وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا آپ کے توسس سے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جتنے ہمارے کیمرامین ہیں جتنے ہمارے پروگرام کو ترتیب دینے والے ہیں اور اس میں ایڈیٹنگ کرنے والے ہیں سب کا اپنا اپنا کردار اللہ تعالیٰ کار خیر میں جس طرح حصہ مل آ رہا ہے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں میں بھی یہی چاہوں گا کیونکہ لازٹ ٹائم جب ہمارا سورہ آل عمران کے حوالے سے بات ہوئی تو پروگرام کے بعد میں نے آپ سے ارس کی تھی کہ بڑی جلدی پائنڈ اپ ہو گیا تو بس یہی ہے قرآن مجید یہ قرآن کی شان ہے برکت ہے بلکہ لیکن ایک لفظ میں مطلب پوری دنیا چھپی ہوئی ہے ہمارا کیا علم ہے ہماری کیا بات ہے لیکن بڑے بڑے فقہان ہیں اور بڑے بڑے مفسرین نے اتنی موٹی موٹی جلدوں زخیم کتابوں پر مشتبی بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی لیکن اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں رہے کہ ہمیں قرآن کا کچھ نہیں آیا قرآن کا حرم نہیں ہے قرآن کے باہ کیا باہ نہیں باہ کے نجے جو نکتہ ہے اس نکتے کا بھی ہوگا اللہ 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 سبحانہ جہاں دیکھا آپ کے سوال کی بات ہے مکی اور مدنی صورتوں کا تو اس میں مختلف علماء مختلف مفسرین کے مختلف آ رہا ہے اس میدان میں تفسیر کے میدان میں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ بہت بڑا نام بے شک اور یہ وہ ہستی ہے میں آپ کے پروغام کے توسط سے بتا دوں کہ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے خواب میں نہیں جاکتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیدار کیا بات ہے سبحان اللہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ حضرت یہ جاکتے ہوئے تھوڑا ارشاد فرمائے کیونکہ ہم نے جو سنا ہے جاکتی آنکھوں سے اگر سرکار کا دیدار کی جائے سر کی آنکھوں سے وہ صحابی کہلائے جاتا ہے تو جاکتی آنکھ کیسے وہ صحابی نہیں کہلائے گا کیونکہ صحابی رسول وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں حضور کی ظاہری زندگی میں حضور کو دیکھ لے وہ صحابی ہے حضور اب بھی حیات تو ہے زندہ ہے ہمارا ایمان ہے لیکن اب جو دیکھے گا حضور کو چاہے خواب میں دیکھے چاہے جاکتی آنکھوں سے وہ دیکھے گا حضور ہی کو کیونکہ حضور نے فرمایا کہ لا يتمثل بشیطان حکم آقا شیطان میری صورت نہیں لے سکتا حضور کی صورت صورت ایک خاکہ جو ہے وہ خاکہ بھی اتنا بابرکت ہے کہ شیطان کو اس کے قریب جانے کی بھی یہ صاحب قرآن کی شان ہے بخاری کی حدیث حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے وہ انقریب جاگتے بھی سبحان اللہ علماء فرماتے ہیں بعض ایسے الشاقانِ نبی ہیں الشاقانِ رسول ہیں جن کو زندگی میں خواب میں تو حضور نظر آئے لیکن پھر نظر نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علماء اس فرمان کا مطلب کیا ہوا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اب وہ مجھے جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا علماء فرماتے ہیں کہ قوی امکان ہے کہ جب اس کا وصال ہو رہا تھا وقت نظر کیا بات ہے سبحان اللہ تو بات تو چل گئی وہاں سے مکی اور مدنی جو صورتیں ہیں اس پر ہم کلام کر لیتے ہیں اس کے حوالے سے امام جلالدنی شیوتی رحمت اللہ علیہ نے دین اقوال ویان فرمائے ایک تو یہ ہے کہ جو مکہ تل مکرمہ میں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں جو مدینہ تل منورہ میں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں چاہے ہجرت سے پہلے ہو چاہے ہجرت کے بعد ہو جو مکہ تل مکرمہ میں نازل ہوئی وہ مکی جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی دوسری بات یہ ہے وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے قبل ہجرت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں لیکن ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر بھی گئے مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی گئے وہاں بھی قرآن نازل ہوا پھر بعد میں جب آپ حج کرنے تشریف لے گئے پھر آپ مکہ میں گئے وہاں پھر قرآن نازل ہوا اللہم اکملتو لکم دین اکمل یا آیات وغیرہ لیکن اس قول کے مطابق جو حجرت کے بعد آیات نازل ہوئیں چاہے وہ مکہ میں بھی نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جائے گا اس دوسرے قول کے مطابق جو حجرت سے پہلے وہ مکی جو بعدہ سے حجرت وہ مدنی تیسرا قول یہ ہے جن آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے اور اس قرآن میں جن آیات میں مشرقین مکہ کو یا اہل مکہ کو مخاطبین بنایا ہے مخاطب جو ہے اہل مکہ ہے تو وہ مکی ہیں وہ آیات ہی مکی ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں بعض صورتوں کی تفصیل میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ صورت مکمل مکی ہے لیکن اس کی چند آیات مدنی ہیں یہ صورت مکمل مدنی ہے اس کی چند آیات مکی ہے اس طرح بھی ہے بعض صورتوں کے بعض آیات مکی بعض آیات مدنی ہیں جی میرے دین میں ایک سوال آ رہا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے میں اسی وقت کرنا چاہوں گا جیسے صورت ہے صورت کا جب ہم کوئی صورت پڑھتے ہیں تو صورت آگے مکی آتی ہے مکی آ مطلب یہ مکے میں نازل ہوئی تو جیسے کیونکہ مکے میں پوری پوری صورتیں تو نازل نہیں ہوتی تھی زیادہ تر تو آیات نازل ہوتی تھی کبھی کبھی آدھی آیات آدھی آیات کبھی پوری آیات تو زیادہ آیات اگر نازل ہوتی ہیں تو پوری صورت نازل نہیں ہوتی تو اس کو مکیا مدنیا اس کی وجہ بھی بتا دیجئے میں ارز کرتا ہوں اس حوالے سے پہلے میں امام جلالدین سیوتی امام سیوتی رحمہ اللہ کا آخری قول آپ نے انشاءت فرمایا اگر مخاطبین اہل مکہ ہیں تو وہ مکی ہیں اگر مخاطبین وہ اہل مدینہ ہے تو وہ مدنی ہے اب رہی یہ بات کہ جس صورت مبارکہ میں جس طرح آپ نے کہا چند آیات مکہ میں نازل ہوئی چند آیات مدینہ میں نازل ہوئی بہت کم اور چھوٹی چھوٹی صورتے ہیں حمد بھئی جو ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی دفعہ تن واحدہ تن میں بہت کم صورتے ہیں جو نازل ہوئی ہیں اکثر صورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ چند چند آیات پر محیط چند آیات ابھی نازل ہوئی چند آیات دو سال بعد نازل ہوئی چند آیات پھر چار سال بعد چھے سال بعد نازل ہوئی ایسا بھی ہوا تو اب زیادہ تر آیات جس صورت کی مکی ہیں اس کو مکی کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پوری صورت ہی مکہ میں نازل ہوئی تو مکی یہ ضروری نہیں ہے تو یہ مکی مدنی کا خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی اچھا حضرت سورہ آل عمران کی گفتگو ہم کریں گے کہ اس صورت کے اندر اس صورت کے اندر کن کن شخصیات کا ذکر ہے یہ ارشاد ترمائی گا جس طرح آل عمران جو ہے یہ نام ہی ہمیں بتا رہا ہے یہ کسی آل کا تذکرہ ہو رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران ہے تاریخ میں یا کتب تفاصیر کے اندر دو عمران گزریں قرآن مجید میں جو تذکرہ آتا ہے دو عمرانوں کا تذکرہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وآلہی صلات و تسلیم کے ذکر میں بھی حضرت عمران کا ذکر آتا ہے اور سورہ آل عمران جو جس صورت پر کلام کر رہے ہیں سعادت حاصل کر رہے ہیں اس سورہ آل عمران میں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے میں یا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وآلہی صلات وآلہی کے تذکرے میں حضرت عمران کا ذکر آ رہا ہے عمران دویں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اگرامی ہے اور ایک عمران حضرت بیوی مریم رضی اللہ عنہ کے والد اگرامی ہے اور ان دونوں کے درمیان اٹھارہ سو سال کا فرق ہے اٹھارہ سو سال کا ان دونوں ہستیوں کے درمیان فرق ہے حضرت عمران بن فہر بن سہر بن فاہر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہے اور جو حضرت بی بی مرجم رضی اللہ عنہ کے والد ہیں وہ حضرت عیشہ کے خاون ہے جو بی بی حضرت ہینہ کے خاون ہے جو حضرت عیشہ جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی زوجہ ہیں حضرت زکریہ اور حضرت عمران یہ دونوں آپس میں ہم صلف تھے یعنی ان دونوں کے نکاح میں دو بہنیں تھی حضرت زکریہ کی جو زوجہ محترمہ ہیں حضرت عیشہ عیشہ آخر میں آئین ہے تو یہ والدہ ہیں حضرت یحیہ علیہ السلام کے حضرت یحیہ کا بھی تذکرہ ہے یہاں پر اللہ فرماتا ہے فَنَا عَدَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ قَالَ رَبِّيَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامِ وہاں جو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بھی یحیہ یحیہ کی خوشخبری دیتے ہیں تمہیں یحیہ عطا فرماتے ہیں تو حضرت عمران جو ہیں یہ دو ہیں ایک حضرت عیسی علیہ السلام کے نانا جان اور ایک حضرت موسی علیہ السلام کے والد اگرام تو یہ شخصی ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے نانا جان جو ہیں وہ حضرت بیر مریم کے والد کیونکہ حضرت عیسی علیہ السلام کے والد صاحب تو نہیں تھے والد کے وہ پیدا ہوئے ہیں صرف والدہ ہیں ہوں ایک تو ان کا تذکرہ ہے اس خاندان کا بڑی تفصیل سے کہ ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھیں کتنی معلوماتی بات آج آپ نے بتا ہے آپ ہمیشہ بتاتے ہیں آج بھی کمال کریں حضرت عمران کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو حضرت ہینا جو ہے اچھا اولاد حضرت زکریہ کے ہاں بھی نہیں تھی یعنی حضرت عیشاء کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی حضرت بیوی ہینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اولاد نہیں تھی تو ایک دن جو ہے نا انہوں نے دیکھا ایک درخت پر نا چوڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور چوڑیا اپنے بچوں کو دانہ دے رہی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی نعمت نہ ہو اور وہی نعمت آپ اولاد کی نعمت کی کس کو طلب نہیں ہوتی ہے بے شکر طلب ہوتی ہے پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو زیادہ طلب اس لیے ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بعد مرنے کے وہ اللہ کا ذکر کریں اگر ہم گناہوں کی وجہ سے پکڑے بھی جائیں تو اولاد کی نعمتوں کی وجہ سے بخش دیے جائیں تو بی بی ہنا رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں نہ ایک تمنہ جاگی اب یہ ایمان والوں کی شان ہے کہ وہ منت مانتے ہیں تو آپ نے منت مانی یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما میں اسے بیت المقدس کی خدمت میں لگا دوں گی تو مجھے عطا کر دے میں دوبارہ تیری عرام وقت کر دوں گی کیا بات ہے اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کی اس منت کو قبول کر لیا اور بہترین طریقے سے قبول کر لیا اب بزرگی کی عمر تھی آپ کی آپ جب گھر آئیں تو آپ نے اپنے خاون حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ سے تذکرہ کیا کہ اس اس طرح میں نے منت مان لیے تو خاون نے کہا یہ کیا کر دیا تمہیں کیونکہ بیت المقدس کی خدمت کرنے والے یا بیت المقدس کی جو صفائی ستھرائی اس کی دیکھ بال کرنے والے لڑکے ہوتے اور آپ نے مترقن کہا کہ اللہ مجھے اولاد ادا کر اولاد کا ذکر کیا بیٹا بیٹی کا ذکر نہیں کیا اب اگر اللہ نے بیٹی دے دیا تو کیا ہوگا کیا ہوگا تو کہہ رہے فَلَمَّا وَدَعْتْهَا جب حضرت بی بی ہنہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے ہیں اولاد ہوئی تو وہ انسہ بیٹی ہو گئی بیٹی ہو گئی اب آپ اور پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا تو بیٹی ہو گئی اللہ فرماتا ہے ہم نے اس بیٹی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لی آپ لے گئی اور حضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت بیت المقدس کی ذمہ داری یہ بیت المقدس کی بھی بڑی شان ہے جامعہ مسجد اقصہ جو فلسطین ہے اس کی بڑی شان ہے کسیر انبیاء اکرام وہاں پر موڑی ہے کسیر انبیاء اکرام کے مزارات آج بھی وہاں جلوہ فرمائیں آج بھی ایسی بابرکت مقام ہے مکہ مدینہ کے بعد جو مقام سب سے معظم اور برکتوں والا ہے وہ مزید اقصہ ہے اللہ تعالی ہمیں وہاں دیکھ رہا ہے اور قبلہ اقبل کو فتح نصیب فرمائیں اور وہاں سے جو شر پسندوں کو شریروں کو اللہ تعالی دفع فرمائیں تو بات چل رہی تھی حضرت بی بی ہنا رضی اللہ تعالی نے اپنی اس بیٹی کو لے کر حضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت بیت المقدس کے ماحول کو نظام کو انتظام انسلام کو دیکھ رہے تھے وہ لے کر گئیں اور کہا کہ میں نے اسے اس طرح منت مانی ہے لیکن اب یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے قبول فرما لیا حالانکہ رواج نہیں تھا لیکن قبول کر لیا اب سنیں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ایسا قبول کیا فرمایا ہم نے ان کو پروان چڑھایا اصل میں پودے کے لیے یا درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ جو درخت میں بیج بویا جاتا ہے اس کو جب دیکھیں وہ تو مٹی کے اندر چلا گیا جب آپ بیج بوتے ہیں تو مٹی کے اندر ہوتا ہے اب وہ کس طرح باہر نکالتا ہے یہ اللہ کی شاہن ہے دیکھو اس مٹی کو جب ہم توڑنے لگے ہم چھینی یا توڑے سے بھی استعمال کرنے تو بڑی مشکل سے مٹی ٹوڑتی ہے لیکن اللہ رب العالمین اتنا نرم و ملائم پودا کہ جو ہوا سے بھی ٹوڑ پڑتا ہے وہ پودا اس مٹی کو پھاڑ کر وہاں سے نکال جاتا ہے تو اللہ نے وہی لفظ استعمال کے فرمایا ہم نے اس بچی کو بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا عظیم و شان طریقے سے پروان چڑھایا کتبہ تفاصیر میں رکھا ہے کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں اتنی صحت پکڑتی تھی عامد بھائی عام بچے ایک سال میں جتنی صحت پکڑتے ہیں یعنی عام بچے عمومی طور پر ایک سال میں جتنی نوشن و محاصل کر کے صحت مند ہوتے ہیں بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں اتنا بڑھ جائے کرتی تھی اور حال کیا تھا آپ کو ایک حجرہ سا دیاوا تھا اس میں آپ عبادت کرتی تھی مصروف رہتی تھی لیکن آپ کے پاس ہر طرح کی نعمت موجود ہوتی تھی ہر طرح کی طرح طرح کے پھل وہاں موجود ہوتے تھے طرح طرح کی چیزیں یہ پورا تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کے چوتھے رکومے اللہ تعالیٰ نے بردی تفصیل سے یہ سارا سارا کچھ وہاں بیان کیا ہے تو حضرت زکریہ علیہ الصلاة والسلام اب یہاں تذکرہ آگے بڑھ رہا ہے زکریہ علیہ الصلاة والسلام دیکھ بال کرتے تھے کھانا پینہ اور فروڈ وغیرہ سب یہ لاتے تھے لیکن آپ جب ایک دفعہ آئے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایسے ایسے پھل بھی موجود ہیں جو میں تو نہیں لائیا اور کسی اور کو لانے کی اجازت نہیں ہے لیکن ایسے پھل موجود ہیں جو ابھی دنیا میں ہی نہیں ہے جن کا موسم ہی نہیں ہے وہ بھی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہیں تو بی مریم سے سوال کیا یا مریم انہا لکی حاضر قرآن میں ہے یہ جو پھل ہے یہ کہاں سے آئے جو میں تمہیں لاکر دے رہا ہوں وہ تو ہے لیکن یہ کہاں سے عجیب عجیب موسم بے موسم میں پھل تیرے پاس موجود ہیں تو انہا لکی حاضر بی مریم فرمانے لگی قالت ہوا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے سبحان اللہ اے میرے خالو یہ اللہ کی طرف سے ہے ہوا من عند اللہ اللہ رب العالمین جب کرم فرماتا ہے تو پھر اس طرح کرم فرماتا ہے اب حضرت زکریہ علیہ الصلاة والسلام خود بزرگ ہو چکے تھے بڑی عمر تھی آپ کی بھی آپ کی زوجہ کی بڑی عمر ہو گئی تھی دعا کی یا اللہ جب تو مریم کو بند کمرے میں بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو یا اللہ مجھ زکریہ کو جو میں بزرگ ہو گیا ہوں بڑی عمر میں جا چکا ہوں مجھے اپنے نور سے بیٹا عطا فرماتا ہے سبحان اللہ فنادتھو الملائکہ وہو قائم یسلی فی المحراب آپ فرماتے ہیں کہ محراب میں ہی آپ محراب میں ہی موجود تھے اور ایک روایت جو کنزل ایمان کی جو تفسیر ہے تفسیر خزائن العرفان اس میں اللہ رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ حضرت جبریل ایمین کیونکہ دروازہ بند ہوتا تھا بیت المقدس کا جب حضرت زکریہ علیہ السلام آزان دیتے تھے تب لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی تھی تو جیسی آپ نے آزان مکمل کی تو ایک سفیر ریش چمکتا ہوا شخص مسجد میں داخل ہوا اور وہ کوئی اور نہیں جبریل ایمین سبحان اللہ اور آ کر آپ کو آپ کو جو ہے مبارک بات دی کیا مبارک بات دی کہ ہم تمہیں بیٹا آتا کرتے ہیں یحییٰ آپ نے کہا حضرت زکریہ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میرے لئے کہاں سے غلام ہوگا میں تو بزرگ ہو چکا ہوں اللہ تعالیٰ نے سولو پارے میں ذکر فرمایا ہے کہ لیالکبرو حضرت زکریہ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ مجھے تو بڑاپا آ چکا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے زکریہ یہ رب العالمین کے کام ہیں رب العالمین تمہیں بیٹا آتا فرمائے گا اور اس کا نام بھی فرمایا نام بھی اس کا رکھنا یحییٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر تذکرہ فرمایا یہاں سے آگے جب بڑھتے ہیں تو بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادات 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 میں مصروف ہیں اب ایک دن یہ سولو پارے میں تذکرہ ہے یہاں تیسرے پارے میں سوریہ علیہ عمران میں بھی ہے سولو پارے میں بھی ہے حضرت بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے اُس حجرے میں عبادت میں مصروف ہیں تو وہاں پر حضرت جبریلی امین علیہ نبیین علیہ السلام آتے ہیں اور بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر کسی شادی نکاح کے اللہ کی رحمت سے اللہ کے کرم سے عیسی علیہ السلام بیٹا عطا فرم سبحان اللہ سبحان اللہ جی تو یہ جو ہے اس صورت میں شخصیات کا تذکرہ ہے پھر حضرت عیسی علیہ السلام کا تفصیلا تذکرہ کیا گیا ہے پھر آگے چل کے مباحلہ کا تذکرہ ہوا ہے اور پھر حضرت عیسی علیہ السلام کا تذکرہ جب انشاءاللہ ہم سورہ یقیناً آگے حضرت کے نام کی بھی صورت ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے بہت سے واقعات ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کے قرآن کی مختلف آیات میں لیکن آج آپ نے جو واقعہ ارشاد فرمائے ایک تو آل عمران کے حوالے سے آل پھر صورت کے نام کے حوالے سے اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے مختصر سا سوال میں کر رہا ہوں حضرت اس میں دعائیہ کلمات بھی ہیں کیونکہ دعائیہ کلمات اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں جا بجا ارشاد فرمائے جی یہ جو دعائیاں دعائے معصورہ کراتے ہیں قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین نے کچھ دعائیں ارشاد فرمائی ہیں اپنے بندوں کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد دعائیں ارشاد فرمائی ہیں اس صورت مبارکہ میں تو بترتیب چند دعائیں بلکل ترتیب کے ساتھ جہاں صورت ختم ہوتی ہے صورت کا آخری رکوع ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اہلِ اقل اہلِ علم اور اہلِ دانش کا تذکرہ سبحان اللہ اہلِ اقل وہ نہیں جو دنیا بنا لے بلڈنیا بنا لے اہلِ اقل ہیں فرمائے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقْتِلَا فِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِوْلِ الْأَلْبَابِ یہ آخری رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے اس آیت سے فرمائے جو اُلُ الْأَلْبَابِ اہلِ اقل اہلِ دانش ہیں جن کو آپ تھنک ٹینک کہتے ہیں تھنک ٹینک جن کا دماغ مشین کی طرح مشینیں حاضر دماغ عالی لوگ تو عالی لوگ قرآن بیان فرما رہا ہے فرمائے وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی تخلیقات میں غور و فکر کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی تخلیقات میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اللہ کی تخلیقات اللہ قیام وقعودا لیکن یہ ہمارے نوجمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے درس ہے کہ آپ اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں دین اس کی زندگی میں شامل نہیں ہے وہ سمجھدار ہوئی نہیں سکتا وہ کامیاب ہوئی نہیں سکتا اہلِ اقل ہوئی نہیں سکتا اہلِ علم اہلِ دانش اہلِ اقل یا تینگ ٹینگ وہ لوگ ہیں فرما وہ کھڑے ہوں وہ بیٹے ہوں وہ لیٹے ہوں ذکر اللہ ہی کا کرتے ہیں کیا بات ہے یاد ان کے ذہنوں میں اللہ ہی کی چلتی ہے اس سے ضروری نہیں ہے کہ یہی مرادوں کے تسبیح لے کر ذکر نہیں بلکہ اگر وہ لیٹے بھی ہونا تو ان کے وہم و خیال میں جو ذات گردش میں ہوتی ہے جس ذات پر وہ غور و فکر کرتے ہیں یا جس ذات کی تخلیقات پر وہ غور و فکر کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذات سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیا کہتے ہیں رب بنا ما خلقتہ زاباطلا یا اللہ یہ تُو نے جو کائنات بنائی ہے یہ سسٹم جو بنایا ہے بیکار نہیں ہے کائنات میں کوئی چیز بیکار ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہے موبائل ہو ڈائری ہو ہنگوٹی ہو ایوری تنگ مطلب ہر چیز اپنا ایک معنی رکھتے ہیں مقصد ہے مقصد ہے تخلیق ہے جو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو فرما ہوں کہتے ہیں رب بنا ما خلقتہ زاباطلا یا اللہ یہ جو سسٹم تُو نے بنایا ہے یہ باطل بیکار نہیں ہے سبحانکا فقنا عذاب النا یا اللہ تیری کیا شان ہے ہمیں آگ سے بچا لینا اللہ حبی یہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں اتنے عالی اہل علم لوگ ہیں کہ جو آسمان و زمین کی تخلیق ہر ہر چیز کی تخلیق پر غور و فکر کنندہ ہے اس کے باوجود دعا کیا کر رہے ہیں فقنا عذاب النا معلوم ہے جانتے ہیں وہ فقنا عذاب سے بچا لینا کیونکہ تُو نے اتنی بڑی دنیا بنائی یہ عام بات نہیں ہے قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے ہمارے ہاں کیا اگر کسی کے اندر تھوڑی سی اقل آجائے شعور آجائے تو وہ تو اکڑ کے چلنے لگ جاتا ہے میچنگ والی تسبیح تسبیح کا ذکر کیا میچنگ تسبیح پھر ادھر ہی اللہ کے ایک ولی کہتا ہے نا کہ تسبیح پھری دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے آ رہا ہے یہ اس میں بڑی گہرائی ہیں کبھی وقت ملا تو اس پر بھی گفتگو کریں گے ہمیں بھی دعا ہیں بڑی ایمان آپ کا کب مضبوط ہوتا ہے ہم اگلے پرگرام میں اسی سے یہی سے سٹارٹ کر لیں کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سورہ علمران وسی ہے اس پر تو گفتگو یقین مانی حضرت آپ سنتے جارے میں یوں وہ ٹک ٹکی بان کر سنتا رہا قرآن کی برکت ہے یہ قرآن کی شان ہے اللہ رب العزت آپ کا یوں بولنا ہم کو سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے ناظرین کاش کہ ہم ایک لفظ بھی قرآن کا سیکھ لیں عمل کر لیں یقین مانیے ہماری پوری زندگی بن جائے گی قبر بھی بن جائے گی اللہ رب العزت قبول فرمائے اللہ مصاب آپ کا بہت بہت شکریہ امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے تاکہ ہم یہ سلسلے کو آگے جاری رکھیں ناظرین اپنا خیال رکھیں اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشدار سب کا خیال وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ